اسلام علیکم ویڈیو کو پتہ ہی ہوگا تھامنیل سے کہ میں کس چیز پر بنانے والی ہوں یہ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے میں پھر بھی آپ لوگوں کو یہ بار پھر سے بتا دی رہی ہوں کہ میں اپنے سٹاڈی ٹیبل سٹاڈی ٹیبل تو نہیں میں نے اسے یوٹیوب ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ہی لیا ہوا ہے کہ میں بہت سارے جو ڈی آئی وائی کرتی ہوں تو اس پر رکھے کروں لیکن اس کا جو پرنگ تھا وہ اویلیبل نہیں تھا یہاں پہ تو میں نے وہی والا لے لیا ایسے بھی مجھے اسے رینوویٹ ہی کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے چلو اس کو ہی لے لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور میں اس کو رینوویٹ کروں گی جو والپیپر آتے ہیں جس کے ساتھ مطلب وہ اچھے سے سٹک ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے گلو بھی رہتا ہے تو ان سے ہی میں کرنے والی ہو رینوویٹ لیکن آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ کیسے آپ اس کو کریے مطلب اس والپیپر کو کس طرح سے سٹک کریے کہ وہ بہت اچھے سے ہو اور بینہ کسی بابل کے اچھے سے انگم پورا سرفیس پہ ایون پیسٹ ہو تو اسی لئے میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں آج اور دکھانے والی ہوں کہ میں نے کیا بھی تھا تو کیسے ہو رہا تھا تو پھر بعد میں میں نے اس کو کیسے سولف ہیا کیونکہ بہت سارے ویڈیو میں تو ایسا رہتا ہے کہ وہ صحیح سے دکھاتے ہیں میں کسی کو رہا پہ بلیم نہیں کر رہی ہوں لیکن ہاں بہت بار میں نے بھی دیکھا تھا تو مطلب سمجھ نہیں آتا ان لوگوں کا تو ہو جاتا لیکن ہمارا نہیں ہوتا تو میں جلتی کی تھی تو چلیے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آپ کیسے اس طرح سے آپ بالکل نہیں سٹک کریے کیونکہ اس سے آپ کا پیپر بالکل خراب ہو جائے گا اور صحیح سے سٹک بھی نہیں ہوگا تو چلیے رینوویٹ کرتے ہیں اور لیکن ہاں ابھی تک اگر آپ لوگ نے میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے یہ دیکھیں میں نے والپیپر آن لائن آرڈر کیا تھا تو یہ مجھے آج ہی ملا ہے تو چلیے پہلے سے دیکھتے ہیں کھول کے کیسا ہے اچھا ہے یعنی تو مجھے نے کچھ ایسے وڈن ٹائپ کا ٹیکسٹر چاہے تھا لیکن مجھے اس کلر کا نہیں چاہے تھا براؤن یا پھر کچھ تو میں نے اس طرح لگا گریو اور وائٹ کا ٹیکسٹر والا مطلب دیزائن تھا یہ بہت پیارا سا مجھے لگ رہا تھا تو میں نے اس کو آرڈر کیا تھا تو یہ 500 سنٹی میٹر کا ہے 45 انٹو 500 سنٹی میٹر سمتنگ کچھ ہے تو میں دسکرپشن میں لنک دے دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میرا ہے ٹیبل تو اس کا پرنٹ مجھے بالکل پسند نہیں آرہا تھا کیونکہ بہت زیادہ میرے روم میں بلکل نہیں جائے گا اور بہت زیادہ کلر فول ہے تو اس لئے مجھے اگرم اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہاں پہ ایک ہے اویلیبل تھا تو میں نے لے لیا میں سچا اس کو رینوویٹی کرنا اور اس کے لیکس بھی گرین ہیں تو اس کو پہلے میں گولڈن پینٹ کر رہی ہوں یہاں پہ تو آپ کوئی سا بھی پینٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں سجسٹ یہ ہی کروں گی کہ انامل پینٹ یوز کریں لیکس کو میں اس طرح سے پینٹ کروں اور پیچھے کے سائٹ پہ میں کچھ بھی نہیں کروں گی کیونکہ وہ ایسے بھی نیچے رہے گا دیکھے گا تو یعنی تو میں بس اس کے لیکس پہلے گولڈن پینٹ کر لوں گی تو چلیے بس کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے تو چلیے اس طرح سے پیچھے سے جو پیپر ہوتا ہے اس کو آپ کو ہٹاتے جانا ہے اور اس طرح سے پرس کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ کر رہی تھی اس طرح کے کپڑے سے کپڑے کے ہیلپ سے تو اس طرح سے کتنے زیادہ بابلز میں آ رہے تھے اور مجھے کتنے زیادہ پریشانی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں میں بار بار اس کو ایسے پرس کر رہی ہوں لیکن پھر بھی وہ جو بابل اور وہ جو اس طرح کے لائننگ بن جا رہی ہے یہ اچھے سے ہو ہی نہیں رہتا اور مجھے بہت زیادہ میں ایریٹیٹ ہو رہی تھی کہ بار بار اور بالکل اچھا نہیں دیکھتا ہے اگر اس طرح کے لائننگ یا پھر کچھ بھی آپ کے بابلز آ جائے تو اگر اچھا نہیں لگتا ہے لگتا ہے کچھ چھپکایا ہوا ہے اور اس طرح کا مجھے چاہیے نہیں تھا تو میں بار بار اس طرح سے اسے اکھار رہی تھی پھر اس طرح سے کپڑے سے پریس کر رہی تھی اور مجھے نہ اس بار دھیان نہیں رہا کیونکہ میں ہر بار اپنے اسی ٹرک کو اپناتی تھی جو اس سے میں پہلے کرتی تھی میں نے بہت بار والپیپر کا یوز کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس بار مجھے کیا دماغ میں آیا اور میں نے اس طرح کا کپڑا لے لیا اور اسے پہ پرس کرنے لگی لیکن یہ بہت زیادہ پریشانی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں کتنی زیادہ یہاں پہ کوشش کر رہی تھی کہ اس طرح کے دیکھیں ایک ریکس نہیں لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کیسے کیسے کرنا ہے تو میں نے ادھر کا سائٹ تو ہٹا دیا اسے میں نے پورا اکھار دیا اور میں نے والپیپر کے دوسری والی سائٹ لی اور اسے اس طرح سے سٹک کیا سٹک کرنے کے بعد میں نے ایٹی ایم کارڈ سے کیا اور ایٹی ایم کارڈ سے بہت ہی اچھے سے ہوتا ہے جس طرف آپ کا والپیپر کھل رہا ہے اس طرف آپ کو ایٹی ایم کارڈ کو پریس کرتے جانا ہے اور اس طرح سے لگا لینا ہے تو دیکھیں کتنے آسانی سے ایک بار میں لگیا اب میں سائٹ کے پارٹ کو بلکل کٹ کر کے ہٹا دے رہی ہوں کیونکہ میرا جو نیچے کا پارٹ ہے وہ بلکل وائٹ ہے تو میں اس کو ویسے ہی چھوڑوں گی تو اس طرح سے آپ بھی کسی بھی چیز کے ہیلپ سے اس کو کٹ کر کے ہٹا لیچے ہو اور اب مجھے اس کے سائٹ میں جو آدھا پارٹ بچاؤ تو اس میں لگانا ہے تو میں اس طرح سے لائن میچ کر رہی تھی اور میچ کرنے کے بعد کارٹ رہی تھی میرا جو ڈیزائن ہے وہ بلکل بھی گڑھ بڑھ آئے نہیں بلکل اچھے سے آئے جو پورا ڈیزائن ہے وہ ایسا نہیں لگے کسی چیز کو میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے اس لئے میں اس طرح سے یہاں پہ کر رہی تھی اور چلیے اس سے بھی اس طرح سے لگاتے ہیں تو آپ بلکل اس بات کا دھیان دیجئے کہ اگر آپ کسی راؤنڈ سرفیس پہ لگا رہے ہو تو آپ کپڑے کا یوز کریے کیونکہ وہاں پہ ایٹی ایم اگر آپ چلائیے گا ایٹی ایم کارٹ تو پھر وہ بھٹ جائے گا پیپر لیکن اگر آپ اس طرح کے سرفیس پہ یوز کر رہے ہو تو آپ پلیز ایٹی ایم کارٹ کا ہی یوز کریے اور اس طرح سے پیچھے سے پیپر نکالتے ہوئے اور اس طرح سے ایٹی ایم کارٹ کو پریس کرتے جائیے تو بلکل بھی ابھی میں آپ کو پاس سے بھی دکھا دوں گی کہ کہیں پہ بھی ایک بھی ببل نہیں آیا ایسا کرنے سے تو اس طرح سے ایٹی ایم کارٹ سے اس کو پریس کریں اور بہت آسانی سے ہو جائے گا ایٹی ایم کارٹ سے اگر آپ پریس کریے گا لیکن پلیز کلوت کا بلکل یوز مت کریے کیونکہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور خراب ہوتا ہے تو اس طرح سے ایٹی ایم کارٹ سے اگر آپ کریے گا تو بہت جلدی بھی ہوگا اس طرح سے دیکھیں میں بلکل بھی ویڈیو کا میں نے آپ پہ فاسٹ نہیں کیا ہے میں جو کر رہے ہوں مطلب آپ لوگوں کو ڈائریک دکھا رہے ہوں دیکھیں کتنے آرام سے ہوتے جا رہا ہے تو اسی طرح سے کریے ایسے تو آپ کو ویڈیو میں دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت جلدی جلدی ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ دکت آتی ہے اگر آپ اس طرح کے کپڑے سے کریے گا تو ہاں لیکن ایٹی ایم کارٹ سے کریے گا تو بہت آسانی سے ہوگا تو اس طرح سے میں نے کر لیا اور بہت زیادہ بک بک کر لیا ہے میں نے آج تو چلی آپ اس کے سائٹ کے پارٹ کو بھی میں اچھے سے کٹ کے نکال لیتی ہوں اور اسے میں اچھے سے پھر مطلب پیسٹ کر دوں گی جو تھوڑا سا پارٹ بچے گا اس کو لیکن میں نیچے تک نہیں لگاؤں گی کیونکہ مجھے اس طرح نہیں چاہیے وائٹ بارڈر آل ریڈی اس میں دیا ہوا ہے تو میں ویسے ہی چھوڑ رہی ہوں اگر آپ چاہے تو اس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا تو چلی اس کو اس طرح سے میں ہر سائٹ کو اچھے سے کٹ کر رہی تھی ڈیٹیل نائف کی ہلپ سے تو اسی طرح سے کٹ کر کے میں رینوویٹ اس کو کر رہی ہوں اور کوئی زیادہ بہت پریشانی نہیں آ رہی تھی آرام سے کٹ بھی ہو رہا تھا اس طرح سے اور اس کو پھر اس طرح سے میں پلین کر دے رہی تھی اسی طرح سے میں نے سب ہی سائٹ کو کٹ کر لیا ہے اچھے سے اور یہ دیکھیں میرا پورا ٹیبل بن کے رڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی ببل نے آیا اور لائن بھی کتنے اچھے سے میچ ہوئی ہے بلکل اچھا سا ایک لکھ آ رہا ہے اس کا لیکن مجھے ایک بات سے بہت زیادہ گسہ آ رہا اور میں ڈسپوائنٹ ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس کی جو کوئلٹی ہے وہ بہت زیادہ مطلب تھن ہے بہت زیادہ تھک نہیں ہے لیکن ہاں میرا کام ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی لگ رہا ہوگا کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈاک ہے تو چلیے ہاں پہ میں نے اپنا ٹیبل پورا ریڈی کر لیا اور اب بیفور اور آفٹر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے اور مطلب بلکل اچھا سا لگ رہا ہے کوئی بات نہیں اگر ہلکا سا دیکھ بھی رہے تو لیکن مجھے اسے ایسے نہیں یوز کرنا ہے میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اس کا یوز کروں گے اور بہت اچھے سے مجھے اس کا یوز کرنا ہے اور ایک سیٹ اپ ریڈی کرنا ہے تو آپ لوگ میرا نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیں گا لیکن ابھی کے لیے اگر آپ لوگوں کو یہ ساری انفرمیشن اور جو میرے ٹپس دی اور یہ جو ویڈیو تھا یہ اگر پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ اور میرے شاہر کو سبسکرائب ضرور سے کریے گا تھانکس ور ووچنگ